السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَاه کل سترہ جون دوہزار بائیس بروز جمعہ مہاراسترہ میں دسویں کے اگزام کا ریزلٹ آؤٹ ہوا اس ریزلٹ کے آنے کے بعد بہت سے بچے اور بچیاں یقینی طور سے کامیاب ہوئے اور بہت سے ایسے تھے جن کے ہاتھ کامیابی نہیں لگی جو لوگ پاس ہوئے اچھے رینگ سے پاس ہوئے جو لوگ ایک قدم آگے بڑھ گئے ان کی خدمت میں بہت سی مبارک بات اللہ ان کا مستقبل بہترین بنائے اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے چاہے اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ پاس نہیں ہو سکے یا کامیاب نہیں ہو سکے یا کامیابی کے قریب پہنچتے پہنچتے رہ گئے ایسے لوگوں سے ایسے بچوں سے ایسی بچیوں سے بڑی محبت سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس چیز پر افسوس نہ کریں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں دل شکستہ نہ ہو ہمت نہ ہاریں قدم پیچھے نہ لیں اور بہت سے نادان ہمارے بچے ایک قدم آگے بڑھ کر کے سوسائٹ کر لیا کرتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں اور گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اس طریقے کی اور کوئی حرکت کر لیتے ہیں میرے بچوں ہم اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے یہاں کبھی کامیابی ہاتھ آئے گی کبھی کامیابی ہاتھ نہیں لگے گی اللہ نے کہا جو جیسی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا بدلہ اس کو ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے آپ نے جیسی محنت کی تھی ویسا بدلہ آپ کو ملا اور اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی تو مایوس کیوں ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایسی سیچویشن میں کیوں لے جاتے ہیں جہاں آپ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں خودکشی کرنا خود کو پریشان رکھنا مایوس ہونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے زندگی ختم نہیں ہوئی ہے آپ کی زندگی پر فلسٹاپ نہیں لگ گیا ہے پوری دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یا کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں لگی ہے بلکہ ہمت حوصلہ مزید آگے بڑھائیں خود کو بیدار کریں حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ نئے جوش نئے ولولے کے ساتھ آئندہ سال میں اس امتحان کی تیاری کے لئے بھرپور کوشش کریں ایک نئے طریقے سے ایک نئے حوصلے سے ایک نئی کوشش سے اللہ کہتے ہیں کوشش کرو گے کامیابی ملے گی آپ خود کو بریشان رکھیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے جو پاس ہوئے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے لئے بہت سی انگنت نئے خواہشات ہیں ان کو مزید محنت کرنا چاہیے مزید کوشش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو نہ فخر نہ گھمنڈ نہ غرور نہ تکبر میں مبتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی جو لوگ ناکام ہوئے ایسے لوگوں کو چڑھانا بھی نہیں چاہیے یہ غلط بات ہے اور جو لوگ ناکام ہوئے ہیں وہ ایک نئے حوصلے نئی امیت نئی آرزو نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھیں کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش کرنے والے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ تو دنیا کا امتحان ہے چھوٹے بڑے پیمانے پر دنیا میں امتحان چلتا رہتا ہے لیکن یاد رکھیں آپ کی موت کے بعد آپ کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں ایک بہت بڑا بہت بڑا آپ کا امتحان ہوگا بلکہ وہ امتحان کا ریزلٹ ہوگا دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم سب امتحان میں دار الانتحان میں ہیں اگزام ہال میں ہیں ہم سب ہمیں آخرت کے ریزلٹ کے لیے آخرت کے انجام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے اس امتحان میں پاس ہونے کی سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیئے ہماری کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو امتحان ہال میں ہیں اگزام ہال میں ہیں ہمیں یہاں پر آخرت میں بہتر بدلہ پانے کے لیے جنت پانے کے لیے سورگ پانے کے لیے تیاری کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی قسمت میں شر ہی شر ہے برائی ہی برائی ہے عذاب ہی عذاب ہے دنیا میں امتحان ایک بار آپ نے دیا ناکام ہو گئے اگلی بار کوشش کیجئے کامیاب ہو جائیں گے پھر کوشش کیجئے اور کامیاب ہوں گے اور کوشش کیجئے ترقی کے اور بڑے مقام پر فائز ہوں گے یہاں چانس ہے آخرت میں کوئی چانس نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی چانس نہیں ہے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا گیا ہے کوشش کر لیں تیاریاں کر لیں آخرت میں رب کے پاس جا کر کے آپ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے فریعت و جنت ہے یا جہنم ہے جیسا آپ نے دنیا میں انتحان دیا ہوگا ویسا ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا تو یہ گزارش تھی بڑی محبت کے ساتھ ایسے بچوں سے جنہوں نے اگزام دیا تھا آپ پاس ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے مزید کوشش کریں جو پاس نہیں ہو سکے ہیں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں ایک نئے جوش کے ساتھ تیاری کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہاتھ لگے گی رب العالمین ہم سبھی کو دنیا کے اندر جو ہم امتحان کیلئے بھیجے گئے ہیں اس امتحان میں اللہ ہمیں کامیابی دے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ